اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیوز تو ویوز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے جس سے کافی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں اور کافی دوستوں نے کالز اور میسیجز کی ہیں کہ ان کے پرندوں کو کافی بیماریاں اکدم سے اٹیک کر رہی ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے موسم کا چینج ہونا تو آج کل جو ویڈر بہت زیادہ چینج ہوگی جس کے ویسے جو پرندے اور ٹپریچر کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ آج کی ویڈیو سپیشل ان کے لیے ہیں جنہوں نے گھروں میں مرگیاں پالی ہوئی ہیں چھت کے اوپر یا کسی پلارٹ میں انہوں نے پنجرے یا ڈربے بنا کر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ سپیشل ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ میں آگے جتنی ویڈیو بناتا ہوں وہ سپیشل میں فارمنگ کے حوالے سے بناتا ہوں تو آج میں نے سوچا کہ جن لوگوں نے گھروں میں مرگیاں رکھی ہیں تو ان کو رہنمائی دی جائے تاکہ ان کو آسانی سے جو ہے نا وہ بیماری ان کو فیس کر سکے کیونکہ گھروں میں جو لوگ مرگیاں پالتے ہیں تو وہ اتنے جو میڈیسن ہیں جو بڑے بیمانے پر وہ نہیں استعمال کر سکتے اور نہ ہی ان کو جو اسی ہے میڈیسن کی اویرنس ہوتی ہے تو وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ جو دوائی ہے یہ میڈیسن ہے وہ چھوٹی پیکی میں ملے اور بہ آسانی میڈیکل سٹور سے مل جائے تو میں نے اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو اسی ہے ایسی میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو آسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جائے گی جو ہمیں میڈیکل سٹور ہے ادھر سے آپ کو مل جائے گی چلیں ویوز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کل جیسے آپ کو پتا موسم چینج ہوئے تو اس کے اندر جو سب سے جو مین وجہ آ رہی ہے جونسی میں آپ کو سمٹم پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن وجہ وجہات کے وجہ سے آتی ہے اور اس کے سمٹم کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھ جیجئے گا اور غور سے سنی جیجئے گا تو مرگیوں کی جو جو گیلی جگہ جو ہے نا جہاں پہ مرگیاں بیٹھتی ہیں وہاں پہ مرگیوں کی جو جگہ وہ گیلی جگہ رکھنے سے جو ہے نا گریز کریں ایک تو اور ڈربے اور پنجروں کی یہ جو صفائی یقینی بنایا کریں مطلب کہ کوشش کریں ایک ڈیری صفائی کیا کریں کیونکہ مرگیوں کی جو بیٹھے ہیں اور ان کے پاؤں اور جسم پر لگ جاتی ہیں جس کے ویسے ڈربوں اور پنجروں میں جہاں اپنے مرگیاں رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے نا بیماری آنے لگ جاتی ہے اور کوشش کیا کہ جہاں پہ مرگیاں رکھی ہوتی ہیں ان کا جو بستر ہوتا ہے وہاں پہ لکڑی کا بورا پھینکے تاکہ جو مرگیاں بیٹھے کرتی ہیں وہ جلد سے جلد خوشک ہو جائیں تو اس وجہ سے آپ ایسے کیا کریں کہ جو اگر آپ نے بورا ڈالا ہوا ہے پھر تو آپ کے صفائی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے بورا نہیں ڈالا ہے تو کوشش کیا کریں آپ ڈیلی صفائی کیا کریں اور پھر ہفتے یا پدھر دن بعد جو ہے نا اپنے پرندوں کو جو گھریلو جو سی ہیں جو چیزیں دیسی تھوم ادرک سوز میرچ کا پیس بنا کرنا لازمی خوراک کا حصہ بنائیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے نا یہ دیسی تھوم ادرک یہ انٹی بیٹک کے طور پر کام کرتا ہے اور ان کا حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جگر بھی کام کرتا ہے متقس ہر لحاظ سے ان کے لئے بہتر ہے اور مہینے میں جو تین دفعہ یہ چار دفعہ ملٹی وٹامنز اور کیلچم بغیرہ پانی میں ڈال کر دیں اسے ان کے ہڈیاں مضبوط ہوگی اور جو خوراک کی کمی ہوگی وہ بھی پوری ہوگی اور اگر آپ کے پرندے جو ہیں مو کھول کر سانس لے رہے ہیں مطلب کے تو آپ ایسی حالت میں جو ہے نا ہائیڈرولین سیرپ کا استعمال کریں اور اگر آپ کے پرندے کو نزل آیا زکام ہے گلے میں خرخر کی اور آواز آ رہی ہے تو اس کے لئے ہیومن میڈیکل سٹور سے آپ کو بہترانی امکسل فورٹ ہے جو سا سیرپ ہے وہ آپ کو مل جئے گا تو ایک لیٹر ایک سیسی آپ اپنے پرندوں کو دیں اور اسی طرح مرگیوں کو اگر کچھ مرگیاں ہوتی ہیں ڈربے میں یا پنجرے میں مرجا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو وہ بخار سا ہو جاتا ہے ہلکا سا تو وہ جو ہے نا ٹھنڈ لگنے کے ویسے ڈھیلی ہو جائے مطلب کہ آپ کو دور سے نظر آگے جساں مرگی مرجا سی گئی ہے ڈھیلی ہو کے کھڑی جاتی ہے اور مرگیاں کمزور ہو جاتی ہیں خوراک نہیں کھاتی اور ان کا تیمپریچر جساں کا بڑھ جاتا ہے جب ہم ان کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ مرگی جساں اس کے جو پنجے ہیں اور ان کے جو سے پار ان کے نیچے آپ ہاتھ لگائیں گے تو ان کو جو ہے نا بخار ہوا ہوگا تو اس حالت میں جو ہے نا اپنے پرندوں کو آپ بروپن ڈی ایس کا استعمال کروائیں جس سے ان کا جو نا ٹمپریچر بہت جلدی مطلب کہ آسانی سے اتر جائے گا تو ویوز یہ میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو ایک لوکل جو ہے آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بہت آسانی ہومر میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی اور جو فارمر یہ موسٹی سمٹم آتے ہیں پرندوں کے اندر جب موسم چینج ہو تو وہ بار بار پھر فون کرتے ہیں کالے کرتے ہیں کہ ہمارے پرندوں کے یہ ہو گیا تو ویوز اگلی ویڈیو